جس کی آڈیو لیکس کا مقصد کیا واقعی مقدمات کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر آڈیو لیکس کی ایک ہسٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے شروع ہوتی ہے بلکہ عدالتوں کی بے حرمتی کی تاریخ بھی انہی سے شروع ہوتی ہے آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے جسد سرداز علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے یہ جرت کی تھی کہ قبلہ نواز شیر صاحب کو عدالت کے اندر کنٹیمٹ کے اندر بڑا لیا جائے وہ بات چلے تو گئے لیکن اگری دفعہ جب پیشی پہ انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے بقیادہ پنجاب ہاؤس کے اندر ایک کراؤڈ کو جمع کیا اور کراؤڈ جو تھا وہ نعرہ لگاتا ہوا وہاں پر اس میں داخل ہو گیا اور داخل ہوتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور ججوں کو اپنی جان بچانے کے لیے چیمبرز میں بند ہونا پڑا اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم کس طرح سجاد علی شاہ صاحب کو نکالتے ہیں تو مہا کوئٹہ میں موجود تھا کہ جب تین بڑے ججوں کا ایک پینل تھا جس میں جس سے سراسر اسلام زائد تھے جس سے خلیل الرحمان تھے اور سجاد حسن تھے ان تینوں کے اس میں ایک پیٹیشن ظاہر کی گئی اور پیٹیشن یہ تھی کہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ سینئر موسٹ نہیں ہے اس لئے ان کو ہٹایا جائے موجودہ عطا طارد صاحب کے دادا صاحب رفیق طارد صاحب رات کو لیٹ حالانکہ انسٹرمنٹل لینڈنگ میں وہ آنے ہی تھی کوئٹہ میں ائرپورٹ پر تشریف لائے اور کہا جاتا تھا اس وقت کہ وہ ایک بریف کیس لے کے آئے تھے اور بڑے بڑے لوگ اس میں شریف الدین پیر دادا پیش ہوئے اور سجاد علی شاہ صاحب کو گھر بھیج دیا گیا یہ ان کی بہت بڑی فتح تھی نوازشید صاحب کی عدلیہ کے اوپر عدلیہ کے ججوں کے اوپر اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا سکینڈل انہی کے زمانے میں آیا کہ شاہبازشید صاحب جو تھے انہوں نے فون کیا کن کو ملک قیوم کو جن کے بھی دو سن پہلے انتقال ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو غریق ارامت کرے اور انہوں نے کہا کہ نوازشید صاحب چاہتے ہیں کہ بے نظیر کو کم از کم کٹیکنا ریفرنس کے اندر پانچ سال سے زیادہ سلا ہو جائے آپ سوچیں کہ وہ جو ہوا تو وہ راشد عزیز صاحب تھے چیف چسٹس اور ملک قیوم ان کے اندر اخلاقی جورت اتنی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ آڈیو ہماری ہے تو ہم نے اس کو انہوں نے خود ریزین کر دیا لیکن کبھی ایک بھی سوال نے اٹھا کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی اور وہ بڑا مجرم شہباز شیف جو ہے جو جو کال کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو انسٹیگیٹر نوازشیف ہے جو کہ اس کے ایک سو نوک اندر وہ کونی گفتار ہوئے بلکہ اس کے بعد وہ وزیراعلا بنے شہباز شیف صاحب اور وزیراعظم رہے پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے واپس آئے دوبارہ وزیراعلا بنے پھر وزیراعلا بنے اور آج کل وہ وزیراعظم پاکستان ہے اس کے بعد آپ آگے آ جائیے آپ سوچیں کہ ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں حسن نواز جو تھے ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کرتے ہوئے جی ایٹی میں اور اس کے اوپر پوری نون لیک نے شہر مچایا اور یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا آدھار پاتا ہے ان کی حکومت تھی سر وہ ویڈیو نہیں تھی تصویر تھی ان کی حکومت تھی تصویر آئی تھی حکومت تھی اور اس بندے کو جو وہاں پر موجود تھا ڈیوٹی پہ وہ بندہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ایک ویڈیو لیک کو رہتا ہے کیونکہ اس وقت نواز شیف صاحب کا کیس چل رہا تھا اور نواز شیف صاحب خود وزیراعظم پاکستان تھی اس کے بعد آڈیو لیکس سلسلہ شروع ہو گیا میں ایک قانونی آپ کے سامنے پوائنٹ رہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ کے مطابق بھی اور عالمی سطح پر علاوہ کے مطابق بھی کوئی بھی ویڈیو یا آڈیو عدالت کے اندر ایڈمیزنبل ہی نہیں ہے جب تک اس کو ریکارڈ کرنے والا یہ دستخط نہ دے کہ یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے اور علف سے لے کے یہ تک اے سے لے کے زیڈ تک یہ مکمل طور پر ان انٹرپٹڈ اور ان ایڈیٹیٹ ہے اور میں اس کو سرٹیفائی کرتا ہوں جب وہ یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے پھر عدالت اس کو فرینزک لبارٹری کے اندر بھیجتے ہیں کہ جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو نہ وہ فرینزک میں بھیجے جا سکتے ہیں نہ کچھ اور چیز بھیجے یہی وجہ ہے کہ مریون نواز صاحبہ نے جتنی بھی آڈیوز اور ویڈیو پیش کی ہیں آج تک وہ عدالت کے سامنے نہیں پیش کر سکے کیونکہ پہلا عدالت نے سوال کرنا ہے کہ اس کا ریکارڈ کرنے والا کہا ہے اب ہو کیا رہا ہے اب یہ جو ویڈیو ہے جسے ان کی اپنا مزارہ لکوی کی اس کا مجھے میں مجھے کل ہی پتا چلا کہ پورا واقع کیا ہوا تھا کہ مزارہ لکوی صاحب جو تھے وہ ایک دفعہ نکر رہے تھے تو اچانک کہ اس کو انہ نے روک لیا اس نے اپنا کیا نام ہے جو ہوتا ہے سارجنٹ انہوں نے کہا کہ میں جاج ہوں بھائی ہائی کورٹ کا تو اس نے کہا بڑے بڑے جاجے تھے گزردین ویکنے آپ کو نہیں جاجے وہ تھوڑا ساتھ تو میں میں آگے بار اس نے جانے دیا تو اس کی بڑی بیستی ہوئے وہ وہ یہاں بھی مجھوڑ ہے اس کے پر وہ محمد خان بھٹی جو ہے اس کو پتا چلا وہ وہاں جا کے پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ لیکو گا پھر ایک پولیس کا بڑا افسر بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کو پیش کیا گیا اس نے آکے معافی مانگیا نے پانچ ہزار دیا اسے میں پرویززائی صاحب جو تھے وہ بھی سامنے بلکل گھار ہے مزار اللہ علیہ صاحب میرے پڑوسی رہے ہیں اچھا یہ بیس کلپ میرا تھا اس کے ساتھ ان کا ساتھ اور سامنے آٹھ کلپ کا تھا تو وہ بھی آگے اور اس طرح وہ جو گفت گفت ہے کہ میں آرہا ہوں جو میں آپ کو خود معذرت کرتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان میں جب تک اس شخص کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا جو لوگوں کی ویڈیوز اور لوگوں کی آڈیوز بناتا ہے پاکستان میں کبھی بھی بہتر طور پر صورتیان پیدا نہیں ہو سکتی پاکستان کا میڈیا بھی اس کے مجرم ہے کہ ہم ان آڈیوز کے اور ویڈیو پر ڈسکس کرتے جاتے ہیں ایسا مٹیریل جو عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا ہم روز دسکس کرتے ہیں جنرل الیکشن کا جو لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے کیا صوبائی اسمبلیوں پر بھی یہ صحیح بیٹھتا ہے صوبائی اسمبلی کے جو جو جنرل الیکشن نہیں ہو سکتا ہے پریدنٹھ شل آنونس دیٹ اور ڈیٹس مچ اسمبلی نہیں قومی اسمبلی تو ایک کرسکار دیتس اگل دیٹس تو تہب ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ اسمبلی 않아요 بکیدا کارسوٹیشن اس میں کلیر کیا گیا ہے فففٹی سیون من مے جنرل الیکشن آفتر کنسلیٹسان ویڈا تکمیشن اب پریزنٹ نے خط لکھا خط لکھا کہ بھئی آپ تشریف نائیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ہم آپ سے کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے اس کے بعد کہا کہ آئین کے تحت آپ ہم اس وقت چونکہ سبجیس میٹر ہے ہم آپ سے رسکس نہیں کر سکتے آئین میں بھی اور مدارت میں بھی تو دے ایکچولی سرنڈرڈ دیر رائٹ انہوں نے اپنا جو کنسلٹیشن کا رائٹ تھا وہ کھو دیا اس کے بعد پریزنٹ نے یہ دس اب مسئلہ یہ ہے کہ پریزنٹ کو یہ نوبص کیوں آئی یہ سوال کوئی نہیں کرتا ایک گوورنر کی ذمداری ہے کہ اس نے اننونس کرنا ہے ڈیٹ وہ انکار کر دیتا ہے اب گوورنر جو ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں ڈیٹ تو کون ہے جو اس کو تک 시청 پر کرے گا اب تمام جانداری ہے ، آئینی ذمداری ہے ٹھیک ہے ایک جج کہتا ہے میں فیصلہ نہیں سنتا ہوں کون اسے کو روکے گا ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں نہیں الفétہ ہیں تو کون اس کو روکے گا کوئی نہ کوئی تو ریمیڈی موجود ہونی چاہیے نا اب وہ ریمیڈی جہاں پر اس 571 میں دی ہوئی تھی لیکن اس کو بھی چھوڑ دو آپ نے کہا جی اور آرہ فلوی چونکہ پیٹی آئی کا یہ ہے اس کی ریمیڈی یہ ہے یہ پاکستان کا آئین 1973 کا یہ آئین کہتا ہے کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی کنفیل ارائز ہو میٹر اف انٹرپیٹیشن آئے تو سپریم کورٹ اپ انٹرپیٹیشن آئی کی بات مانی جائے گی نہ امران خان کے کسی بندے کی مانی آمد خان کی بات مانی جائے گی نہ اٹارنی جنرل کی بات مانی جائے گی نہ گورنر کی اور نہ آرف علوی کی انٹرپیٹیشن کے لیے مانی جائے گی میرے خیال ہے سپریم کورٹ کے جو وہ انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ اس کو مسئلے کو حل کرے گا اور بہت جلدی حل ہو جانا چاہیے ورنہ آپ دیکھنا مسئلہ یہ ہے گورنر کہتا میں نہیں دیتا ہوں تو کیا آگلے پچیس سال لیکشن نہیں ہوں گے وہ بیٹھا رہے گا آئین کی تاہیتا ہے اس کے اپنے ایکشن کس نے لینا تھا اس پر ایکشن لینا تھا وزیراعظم نے کہ تم ایک کانسٹیوشنل جسپونسپیلٹی ادا نہیں کر رہے ہو میں اپنی نومینیشن ویڈرو کرتا ہوں لیکن نواز شباز شیف ایکول مجرم بنتا ہے کیونکہ ایک آدمی ادا نہیں کر رہا نومینی ہے وہ فورم لکھے پریزیڈن کو خط لکھے کہ جناب گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کے اپنی آئینی ذمہ داری آداد نہیں کر رہے اس لئے ان کو برطرف کیا جاتا ہے یہ دونوں کو لگاتے ہیں یہ آئینی ذمہ داری آداد کریں گے لیکن یہ کوئی نہیں کر رہا یہ مسئلہ ہے